اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علامہ انعم ولہ الشکر علامہ الہم والصناء بما قدم من عموم نعم ابتداءہ وسبوغ آلائن استاہ و تمام مننن والاہ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم المصطفی محمد وحلی بیت طیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقیتو على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمك من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین سلام علیم محترم صاحبانِ علم دانش صاحبانِ فہم و فراست آج ساتویں محرم الحرام چودہ سو پینتالی سجری ساتویں نشست جس کی سرنامہ کلام میں سورہ مائدہ کی بہت مشہور آیت تلابت کی گئی یہ آیت آیت بلغ کے نام سے بھی مشہور ہے اور واقع غدیر سے اس کا تعلق ہے واقع غدیر اسی بس سے تو تین آیت کا تعلق ہے مگر مینلی دو آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور دونوں آیتیں سورہ مائدہ میں موجود ہیں ارشاد پروردگار ہوتا ہے یا ایوہر رسول بلغ ما انزلہ الیکہ میر ربک کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب پر پہلے ہی نازل آپ کے رب نے آپ پر پہلے ہی نازل کر دیا ما انزلہ الیکہ میر ربک جو آپ کے رب نے پہلے ہی آپ پر نازل کر دیا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا کوئی کار رسالت آپ نے انجام ہی نہیں دیا اگر یہ بات یہ پیغام جو آپ پر پہلے ہی اتار دیا گیا ہے وہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کوئی کام ہی انجام نہیں دیا رسالت کا کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو اللہ کے رسول کو جب خدا بند مطال خطاب کر رہا ہے تو بڑے عجیب انداز سے خطاب کر رہا ہے قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے اتنی شفقت کے ساتھ اتنی رحمت کے ساتھ خدا بند مطال اپنے حبیب کو بکار رہا ہے کبھی یاسین کہتا ہے کبھی طاہا کہتا ہے کبھی مضمل کہتا ہے کبھی مدسر کہتا ہے لیکن آج خدا بند مطال خطاب کر رہا ہے یا ایوہر رسول منصب کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہے کہ اے رسول پہنچا دو بلک پہنچا دو ماں ان سے لائے لائے گا میر رب جو آپ کے رب نے آپ پر پہلے ہی نازل کر دیا تو یہاں پر بات ہو رہے ہیں یہ ولایت امیر المؤمنین کی ولایت علی ابن ابی طالب کی عجیب بات ہے کہ جب خدا بند مطال یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر پہلے ہی نازل کر دیا اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کارے رسالت انجام نہیں دیا اور پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے واللہ ہو یا عصی مکمین الناس اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا بڑی عجیب بات ہے کہہ رہا ہے واللہ ہو یا عصی مکمین الناس کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا عجیب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب کہا میری توحید پہنچاؤ تب نہیں کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جب کہا رسالت پہنچاؤ تب نہیں کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا مگر اب جب کہا کہ علی کی ولایت پہنچاؤ تو کہا خدا تمہاری حفاظت کرے گا سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جب خود کی توحید پہنچانے کی باری تھی تب نہیں کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جب رسالت پہنچانے کی باری تھی تب نہیں کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا مگر جب علی کی ولایت پہنچانے کی باری ہے تو خدا کہہ رہا ہے اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا تو پتا یہ چلا کہ خدا بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب میری توہید پہنچا رہے تھے جب تم اپنی رسالت پہنچا رہے تھے علی تمہاری حفاظت کر رہے تھے آج تم علی کی ولایت پہنچا خدا تمہاری حفاظت کرے گا درود بھید محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد علی موجود تھا حفاظت کے لئے مگر اب جب علی کی ولایت پہنچا رہے تو خدا تمہاری حفاظت کرے گا اب دیکھئے کہ اللہ کے رسول پر یہ پیغام صرف غدیر خم میں نازل نہیں ہوا اس سے پہلے کئی مرتبہ نازل ہو چکا یہ حجت الویدہ ہے احتمام دیکھئے اللہ کے رسول کا کہ خدا بند مطال یہ کہہ رہا ہے کٹاگورک علی کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کیا تو کار رسالت انجام ہی نہیں دیا ساری جتری محنتیں تھی وہ سب کے سب زیرو کچھ بھی باقی نہ رہا اگر یہ کام انجام نہ دیا تو اب اللہ کے رسول احتمام کر رہے ہیں احتمام کس شان کا کہ کتب اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے کس اعلان کے بعد حجت الویدہ کا موقع ہے اللہ کے رسول تین روز تک مدینے میں ہر صحابی کے گھر ہر مہاجر ہر انسار کے گھر پہ گئے اور آن جانے کے بعد دقل باپ کرنے کے بعد جب وہ شخص باہر آتا خوش ہو جاتا کہ اللہ کے رسول پہلی مرتبہ میرے گھر پہ ہے اپنے گھر پہ مہمانی کے لئے بلاتا لیکن اللہ کے رسول فقد اور فقد ایک پیغام پہنچا دے دیکھو تم پر واجب ہے واجب ہے کہ اس مرتبہ تم حج میں میرے ساتھی بنو گے میرے حملکاب بنو گے میرے حملکاب بنو گے واجب ہے تم پر اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو خدا اور اس کے رسول کی لعنت پڑے گی خدا اور اس کے رسول کی لعنت پڑے گی تو واجب ہے کہ اس مرتبہ حج میں میرے ساتھ چلو تین روز تک مسلسل مدینے میں اللہ کے رسول نے اس طریقے سے لوگوں کو جمع کیا مولا کائنات کو یمن کی طرف بھیجا ہوا ہے قاسد روانہ کیا کہ تم بھی حج کے لئے آؤ اور جتنے افراد تمہارے ساتھ آپ مسلمان ہیں اب اللہ کے رسول تمام مسلمانوں کو لے کر مہاجر اور انسار کو لے کر مدینے سے نکلے ہیں رستے میں کریا کریا جاتے ہیں لوگوں کو باہر کھڑا کرتے ہیں ہر ایک گھر کے دروازے پر جاتے ہیں دککل باپ کرتے ہیں اور یہی جملہ دور آتے ہیں کہ اس مرتبہ حج پر چلنا واجب ہے اور اگر نہیں چلے تو اللہ اور رسول کی لعنت پڑے گی سب کو جمع کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار اس سے زیادہ اس سے کچھ کم اتنا مجمع اللہ کے رسول کے ساتھ جمع ہو گیا اتنا بڑا حج اس سے پہلے نہ کبھی رسول خدا کو یہ مجمع ملا تھا اور نہ بعد نہ کبھی ملنا تھا سب کو تجسس ہے شروع سے ہی کہ کیا ایسی وجہ ہے کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر نہ چلے تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑے گی اتنی بڑی بات کہہ دی تجسس پہلے سے ہی ہے کوئی اہم بات ہونے جا رہی ہے کوئی اہم اعلان ہونے جا رہا ہے اب اللہ کے رسول جب پہنچے ہیں مکہ تو احتمام دیکھئے احتمام درہ دیکھئے کوئی کہہ دے اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام سب کے دماغ میں پہنچود ہو اور کوئی بھولنے نہ پائے اس طرح سے اس پیغام کو پہنچایا جائے ایسا احتمام کیا جائے کہ کوئی یہ پیغام نہ بھول پائے کوئی کہہ دیتا بڑھ کر کہ سب مکہ میں موجود ہیں اے اللہ کے رسول یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے تو مجھے یقین ہے جواب یہی آئے گا کہ اگر میں یہاں پہ اعلان کر دوں تو سب کو بہانہ مل لائے گا کوئی کہے گا میں تواف مصروف تھا کوئی کہے گا میں مشغول تھا صحیح کے اندر کوئی کہہ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا کوئی کہے گا میں نماز پڑھ رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا ایسا موقع ہو جہاں سب موجود ہوں کوئی کہے میں عرفات میں تھا میں مناہ میں تھا میں کہیں پر تھا اللہ کے رسول نے مکہ میں اعلان نہیں کیا اس لیے کہ اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ پیغام اس وقت پہنچ جائے جب سب موجود ہو اور کوئی بھولانا سکے ایسا موقع ہو کہ کوئی بھولانا سکے اب اللہ کے رسول حج مکمل ہوا اب سب جانتے ہیں کہ حج جب مکمل ہوتا ہے تو حاجی کو سب سے زیادہ جلدی مچی ہوئی ہوتی ہے کہ میں گھر پہنچ جاؤں بیس دن گزر چکے پچیس دن گزر چکے تیس دن گزر چکے چالیس دن گزر چکے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے جب حج پہ جا رہا ہوتا ہے دل عجیب ہو رہا ہوتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھوں گا صفہ مروہ کو دیکھوں گا مناہ کو دیکھوں گا عرفات کو دیکھوں گا عجیب ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایسی بات ہے ہونی بھی چاہیے لیکن جب حج مکمل ہو گیا اب اسے گھر جانے کی جلدی ہے کسی طریقے سے اڑ کر گھر پہنچ جاؤ تو اللہ کے رسول نے این اس موقع پر اگر کوئی آپ کو روک دے تو کیا آپ بھول سکیں گے کہ یار میں گھر جا رہا تھا اور مجھے روک دیا گیا این اس موقع پر جب آپ گھر جا رہے ہو اور آپ کو روک دیا جائے کہ روک جاؤ تو آپ بھول سکیں گے نہیں بھول سکیں گے حج مکمل ہوا سب چل رہے ہیں اللہ کے رسول پہنچے ہیں مقام خم خم غدیر مقام غدیر پر اور اب اللہ کے رسول نے کہا سب رک جاؤ دیکھئے یہ نکتہ اعتدال ہے اس طرح سے یہ احتمام کیا کہ جو آگے گڑ گئے تھے ان سے کہا پیچھے آؤ اور جو پیچھے تھے ان سے کہا جلدیل دی قدم بڑھا گیا آگے آؤ یہ نکتہ اعتدال ہے اللہ کے رسول کا کہ دیکھو ولایت علی کا اعلان ہونے جا رہا ہے جہاں پر ہم ہیں یہ نکتہ اعتدال ہے اس میں نہ غلو کی کوئی گنجائش ہے نہ تقصیر کی کوئی گنجائش ہے یہ ہے نکتہ اعتدال یہی پر تم رہو گئے اور اب جب تو یہ کوئی نہیں بھول سکتا کہ این موقع پر جب جا رہے تھے روک دیا گیا اچھا اگر یہ بھول جائیں تو کیا اس سہرہ کی تپش کو بھول سکتے ہیں یا اس سورج کی تیماست کو بھول سکتے ہیں لکھا یہ ہے کہ گرمی اتنی شدید تھی اتنی شدید تھی کہ پیروں میں جب ریت چبنے لگتی تھی تو اصحاب اپنی ابا کو پیروں کی نیچے ڈال لیا کرتے تھے اور سر پر جب سورج تنگ کیا کرتا تھا تو پیروں سے ابا کو نکالتے تھے سر پر ڈال لیا کرتے تھے جیسے ہی ریت چبنے لگتی واپس پیروں میں ابا کو ڈال لیتے اتنی شدید گرمی یہ بھول سکتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں بھول سکتے سب بھول جائیں کیا وہ عجیب طرح کا ممبر بھول سکتے ہیں وہ عجیب طرح کا ممبر بھول سکتے ہیں لکھا یہ ہے کتاب قطب میں کہ اللہ کے رسول جب پہنچے ہیں مقام غدیر پر تو اس موقع پر اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے ممبر چاہیے مجھے ممبر چاہیے جاؤ تلاش کرو کوئی ایسی چیز مل جائے جیسے ممبر بنا سکو اصحاب گئے پورے سہرہ میں تلاش کیا گرمی کا عالم سب کی حالت خراب ہے گرمی اور ایسے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ممبر چاہیے اصحاب گئے پورے سہرہ میں تلاش کیا کوئی ایسی چیز نہ ملی جیسے ممبر بنا سکیں واپس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ہم نے تلاش کر لیا کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے ممبر آنا سکیں لگے لگے رسول نے کہا مجھے ممبر تو چاہیے پھر واپس گئے پھر تلاش کیا کوئی ایسی چیز نہ ملی واپس پلٹے اور پلٹنے کے بعد واپس سے کہا ہے اللہ کے رسول ہم ناکام لوٹے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ممبر بنا سکیں میں ہاتھ جڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا خدا نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اگر تمہیں کوئی چیزہ سے نہ ملی جس سے ممبر بنا سکو تو یہ تمہارے اونٹوں کے پالان ہیں اس سے اتارو ایک کے اوپر ایک رکھ دو یہ ممبر بن جائے گا ممبر بن جائے گا میں کہوں گا اللہ کے رسول آپ رحمت اللہ العالمین ہیں پہلے ہی بتا دیتے پہلے ہی بتا دیتے کہ پالان کو اس طرح سے رکھو ممبر بن جائے گا مجھے یقین ہے اللہ کے رسول جواب دیں گے کہ دیکھو میں ان کی اوقات بتلانا چاہ رہا ہوں میرے بغیر یہ ممبر نہیں بنا سکتے خلیفہ کیا خاک بنائیں گے درود بہن محمد و آل محمد پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغیر جب یہ ممبر نہیں بنا سکتے تو یہ خلیفہ کیا خاک بنائیں گے اب ذرا دیکھئے عجیب طرح کا ممبر کہ یہ بھولا جا سکتا ہے اور اب جب رسول خدا ممبر پر آئے ہیں تو اکیلے نہیں آئے ہیں یہ کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں سب کو تجسس ہے کہ پہلے تو اللہ کے رسول اکیلے آیا کرتے تھے ممبر پر اب کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں کسی اور کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے کوئی اور ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ موجود ہے تو اب ہوگا کیا اللہ کے رسول خدبہ دے رہے ہیں اور خدبہ دینے کے بعد سب لوگ اللہ کے رسول وہ خدبہ سن رہے ہیں مگر ہر کچھ دیر بعد ان کی طرف نگاہ جاتی ہے کیا وجہ ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں میں کہوں گا کہ حدیث ہے کیا کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے میں کہوں گا آج تک اگر بغض میں ہی سہی علی کو نہ دیکھا آج اس اعلان کے چکر میں ہی کوئی تھوڑی دیرے کے لئے ان کی عبادت ہو گئی چہرے کو دیکھ لیا علی کہ عبادت ہو گئی کچھ تھوڑی دیر کے لئے ہی سہی مگر عبادت ہو گئی تو اللہ کے رسول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تجسس ہے کہ یہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور اب دیکھئے کہ اللہ کے رسول نے ممبر پہ علی کو اس طرح سے وہ اٹھا لیا یہ بھی واقعا اللہ کے رسول نے کس طرح سے دیکھئے کہ کس طرح سے احتمام کیا ہے کہ اس طرح سے اٹھا لیا کہ اللہ کے رسول پورے کے پورے چھپ گئے اور علی سامنے دکھائے دے رہے ہیں بھائی اگر کسی بچے کو سامنے اٹھا لیا جائے تو کیا اٹھانے والا چھپ جائے گا نہیں اٹھانے والا چھپے گا نہیں لیکن اگر جوان کو کسی کو اٹھا لیا جائے تو جو اٹھانے والا ہو وہ چھپ جائے گا جو اس کو اٹھایا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے گا تو اللہ کے رسول بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے میرا وسیع یہ ہے میرا خلیفہ اگر مجھے نہ دیکھ سکو تو اگر اسے دیکھ لو یہی سب کچھ ہے میرے بات یہی ہے جو تمہارا حکمران ہے یہی ہے جو تمہارا خلیفہ ہے تو اللہ کے رسول نے اس احتمام سے اٹھایا کہ پیچھے چھپ چکے ہیں کہ اگر مجھے نہ دیکھ سکو تو اسے دیکھ لو یہ میری جگہ پر ہے اور اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول غزوات میں شریک ہوئے جنگوں میں شریک ہوئے ہم نے ہمیشہ مولا کی ذلفقار دیکھی مولا کی تلوار دیکھی مولا کی ذلفقار دیکھی مگر کبھی رسول خدا کی طاقت کا مشاہدہ نہیں کر سکے کبھی رسول خدا کی طاقت نہیں دیکھ سکیے لیکن یہاں پر رسول خدا کی طاقت کو بھی دیکھ لیا کہ جس شخصیت نے خیبر کے کلے کے دروازے کو اٹھا لیا اللہ کے رسول نے اسے اپنے ہاتھوں پر بلند کر دیا اسے اپنے ہاتھوں پر بلند کر دیا اور اب کہا من کنت مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌ مَوْلَا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اور اب خدا بند مطال نے آیت نازل کی کہ اليوم اکملتو لکم دینکم وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِیتُ لَكَمُ الْإِسْلَامَ دِینَ کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا اعلان یہ ہوا علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور اب خدا بند مطال نے آیت نازل کی کہ اليوم اکملتو لکم دینکم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تمہارے لئے نعمتوں کو تمام کر دیا وَرَزِیتُ لَكَمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا میں کہوں گا کہ دیکھو خدا بند مطال کہہ رہا ہے میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا تو علی کی ولایت کے بغیر جب تک دین علی کی ولایت نہ ہو تو دین بھی رضی اللہ نہیں ہوتا بندہ خاک رضی اللہ ہوگا جب تک علی کی ولایت نہ ہو دین رضی اللہ نہیں ہوتا بندہ خاک رضی اللہ ہوگا بس عزیزان محترم اپنے دامنے بیان کو سمیٹھتے ہوئے ہیں آج ساتھی محرم ہے جو تذکرہ کرنا ہے یتیم حسن کا قاسم ابن حسن کا شویہ آشور ہے حسن کے خیمے ہیں کوئی تذبیع و تقدیس پروردگار میں مشغول ہیں کوئی نماز میں مشغول ہیں کوئی قرآن کی تلابت کر رہا ہے کوئی دعاوں کی تلابت کر رہا ہے ہر کوئی عوادت خدا بندی میں مشغول ہے ایسے میں حسن اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے اور ایسے میں حسن محسوس کرتے ہیں کہ میرے خیمے میں کوئی داخل ہوا ہے اور آ کر بیٹھے جب مڑ کر دیکھا تو حسن کا یتیم قاسم بیٹھا ہوا کہا قاسم بڑوں کی عوادت کا وقت ہے بچوں کے سونے کا وقت ہے تمہاری ماں خیمے میں اکیلے ہوگی جاؤ جا کے اپنی ماں کے پاس جاؤ جا کے بیٹھو قاسم کہتے ہیں چچا جان میری ماں ہی نے آپ کے پاس میری ماں نے ہی مجھے آپ کے پاس دے جا کیا چاہتے ہو قاسم کہتے ہیں چچا جان مجھے بس اتنا بتلا دیجئے کل کے شہدہ میں میرا نام موجود ہے یا نہیں اے چچا جان بس اتنا بتلا دیجئے کل کے شہدہ میں میرا نام ہے یا نہیں اس سے پہلے کہ سیر و شہدہ کو جواب دیتے ایک سوال کرنے کہا قاسم اتنا بتلاو کہ موت کو کیسا پاتے دیں موت تمہارے لئے کیسی ہے قاسم کہنا لگے چچا جان احلا من الاصل موت میرے لئے شہد سے زیادہ شیری ہے امیر المومنین کا پوتا ہے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ ابو طالب کے فرزن کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ موت اس پر آگے رہے ہم وہ موت پر جاگے رہے ہیں موت کا ایسا شوق آخر ابو طالب کے بیٹے کا پوتا ہے علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے جواب دے رہے ہیں کس طرح کا جواب کہ احلا من الاصل کہ شہد سے زیادہ شیری ہے اور اب اس کے بعد جائیں جواب دیتے ہیں اے قاسم تم اپنی بات کرتے ہو کل کے شہدہ کی فیرس میں تمہارے ننے بھائی علی ازغر کا بھی نام جیسے ہی علی ازغر کا نام سنا بندے کمر ٹوٹے کہنے لگا حاشمی غیرت جاگی کہنے لگا اے چچا جانگ ذرا اتنا بتلائیے یہ فوجے بے حیاء کیا ہمارے خیموں میں داخل ہوگی حسین کہتے ہیں نہیں علی اے قاسم میں تمہارے ننے بھائی علی ازغر کو اپنی گود میں لے کر جاؤں گا میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے قاسم آپ کی غیرت میں گوارہ نہ کیا کہ یہ فوجے بے حیاء آپ کے خیموں میں داخل ہو مگر ذرا آئیے شام غریبہ ہے یہ فوجے بے حیاء خیموں میں داخل ہوئی سیدانیوں کے پردے کو سیدانے کے پردے کو نقصان پہنچائے بس عزیز دسوی محرم کا دن ہے قاسم چچا کے پاس جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے چچا جان مرنے کی اجازت ہے چچا جان میدان میں جانے کی اجازت ہے اور حسین یہ کہہ کر ٹال لیتے ہیں نہیں قاسم تمہیں بھی بہت چھوٹے میں کس طرح سے تمہیں اجازت دوں بس عزیزوں قاسم پریشان ہے چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے خیموں کے پیچھے آئے سر زانوں پر رکھا اور رونے لگے سر زانوں پر رکھا اور رونے لگے امی فروا آئی کہنے لگی اے قاسم اب تک زندہ ہو اب تک زندہ ہو دادی فاطمہ زہرہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ گروانا قاسم کہتے ہیں اے امی جان میں کیا کروں چچا جان سے اجازت لیتا ہوں چچا جان مانتے نہیں ہے اجازت نہیں دیتے بس عزیزوں امی فروا کو یاد آیا کہ شبے اٹھائیس سفر تھی حسین مجتبہ بستر بیماری پر موجود تھے کہہ رہے تھے اے امی فروا زرہ قاسم کو میرے سینے پر لٹا دو بس عزیزوں امی فروا قاسم کو حسن کے سینے پر لٹاتی ہے اور حسن کہتے ہیں اے امی فروا یہ تاویز میں لکھے دے رہا ہوں قاسم کے بازو پر بال رہا ہوں جب یہ قاسم کسی مشکل میں گھر جائے یہ تاویز کھول کر پڑھ لینا اس میں اس مشکل کا حل ہوگا بس عزیزوں امی فروا کہتی ہے اے قاسم تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ملتی اس سے زیادہ مشکل لمحہ اور کیا ہوگا وہ تاویز کھولو اور پڑھ لو بس عزیزوں حسن کے یقین قاسم نے وہ تاویز کھولا اور پڑھا اور اس میں لکھا تھا اے قاسم میں کربلا میں نہ ہوں گا اگر جب بھی حسین پر مشکل وقت آئے اپنے آپ کو میری طرف سے قربان کر دے نا بس عزیزوں بچہ خوش ہوا آنکھوں میں آنسو آنے لگے اپنے آنسووں کو پوچھا اور اب جب حسین کے پاس پہنچا نا کہنے لگا چچا جان اس کے بعد تو مجھے مت روکیے گا اس خط کے بعد تو مجھے مت روکیے گا بس عزیزوں حسین نے جیسے ہی خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا کہنے لگے اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے کر آگئے تم تو میرے امام کا حکم لے کر آگئے بس اب تمہیں نہیں روکتا جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی بس عزیزوں مقاتل میں لکھا ہے اس کے بعد چچا اور بتیجہ گلے لگے اور اس قدر روئے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آئے گیا میں نہیں جانتا افاقہ کیسے ہوا مگر جب غش افاقہ ہوا ناپ کی ذرا نہیں تھی سینہ خالی تھا قاسم ایسے ہی میدان جنگ میں گئے ہیں تلوار کو سنبھالا اور اب حسین نے اپنی گودھ میں اٹھایا اور اب سوار کرنا چاہتے ہیں رکابوں میں پیر نہیں ڈال سکتے اس لیے کہ رکابیں بہت نیچی ہیں رکابوں کو چھوٹا کیا اور اب جب قاسم چلے ہیں نا حسن المشتبہ کا امامہ پہنے ہیں قاسم چلے ہیں میدان جنگ میں روایات میں لکھا ہے مقاتل بتاتے ہیں کہ اتنی جنگ کی بہت جنگ کی ارزق شامی کے بچوں کو تہہ تیک کیا ارزق شامی کو واصل جہنم کیا اور اب ایسے میں قاسم نے جنگ کی تین دن کا بھوکا پیاسا چھوٹا بچہ نا بالک کتنا لڑتا جب گھیر کر حملہ کیا گیا قاسم چھوٹا تھا جیسے ہی زمین کربلا پر گرا ایک مرتبہ صدا بلند کی امامہ میں گر گیا بس عزیزوں حسین کہتے ہیں اب باس حملہ کرو آگے بڑھو حسین اور عباس نے حملہ کیا فوج عشقیہ میں حلچل مچی ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر درمیان میں قاسم ہے جو پامال ہوتا جاتا ہے بس عزیزوں جب لا شاہ قاسم پر حسین پہنچے ہیں بس یہاں پر ایک مسئبت کا تذکرہ کر دوں دیکھئے جتنے بھی اصحاب تھے نا حسین کے انہوں نے ہر مسئبت میں حسین کا ساتھ دیا پانی کی پیاس کی مسئبت حسین کا ساتھ دیا کھانے کی مسئبت بھوک کی مسئبت حسین کا ساتھ دیا سر کٹنے کی مسئبت حسین کا ساتھ دیا سر نوکی زنا پر بلند ہوا حسین کا ساتھ دیا مگر ایک مسئبت ایسی ہے جس میں فقط قاسم نے حسین کا ساتھ دیا وہ ہے پامالی بدن مگر ایک فرق کے ساتھ جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دڑائے گئے نا حسین کی روپ پھرواز کر چکی تھی مگر جب قاسم کے قاسم کے بدن پر گھوڑوں کو جڑایا گیا اس موقع پر قاسم زندہ تھا بس عزیزو حسین جب لاشا ہے قاسم پر پہنچے کہنے لگے قاسم چچا کو معاف کر دینا آنے میں دیر ہو گئی بس عزیزو حسین نے اپنی ابا کو بچھایا قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرتے جاتے ہیں ابا کے اندر رفتے جاتے ہیں حسین کے آنسوں جاری ہیں ایک گھٹڑی کی صورت میں ابا کو بند کیا اور کمر پر لات کر جب لا رہے تھے نا زینب کبرا نے کہا بھئیا قاسم کا لاشا کہاں ہے بی بیاں بیتاب ہے ماتم کرنا چاہتی ہے حسین کہتے ہیں زینب آہستہ بولو زینب آہستہ بولو لاش کی ایسی کیفیت نہیں ہے ماں سنبھل نہ سکے گی ماں دیکھ نہ سکے گی امی فروا نے سنا کہا اے آقا بتلائیے میرے بیٹے کا کیا حال ہے بتلائیے میرے بیٹی کی کیا کیفیت ہے بس عزیزو جیسے ہی حسین نے گھٹڑی کو کھولا نا قاسم کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد امی فروا کہتی ہے اے امی لیلا اے امی فروا اے امی رباق اے زینب اے امی قلسوم اے رقیہ مجھے مبارک بات دوں میری قربانی سب سے زیادہ قبول مجھے مبارک بات دوں صلی اللہ امین شہدہ کی مغفرت فرما ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما امام زمانہ کے ظہور متعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتر سمیو العلیم وطوب علینا بحق محمد و اہل بہت طیبین الطاہرین